السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محبوظ رکھے بغل میں بال مرد عورت سب کے اگتے ہیں سب کے آتے ہیں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بغل کے بال کے صفائی کا سنت طریقہ کیا ہے بغل کے بال ہمیں کیسے صاف کرنے چاہیے کبھی ہم نے اس سلسلے میں غروف فکر نہیں کیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے بغل کے بال کی صفائی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغل کے بال اکھارنا سنت ہے اور یہ نیچر کے قریب ہے یعنی ان کی بلیٹ یا اور کسی چیز سے صفائی یہ اس کے مقابلے میں بہتر یہ کہ ان کو اکھارا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نیچر کے قریب جس بات کو کہا ہے وہ یہ ہے کہ بغل کے بال اکھارنے چاہیے نہ یہ کہ ان کی صفائی کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی صفائی بلیٹ کے ذریعے یا تراشنے کے ذریعے یا اسی طریقے پر اور کسی چیز سابن کریم وغیرہ کے ذریعے کرے گا تو پھر وہ اس کی صفائی نہیں مانی جائے گی صفائی تو مانی جائے گی لیکن افضل بغل کے بال کے سلسلے میں اکھارنا ہی ہے اگر کسی کو اکھارنے میں زیادہ تکلیف ہے تو وہ کٹ بھی سکتا ہے وہ بلیٹ کے ذریعے صاف بھی کر سکتا ہے اور اسی طریقے پر سابن کریم وغیرہ کے ذریعے بھی صفائی کر سکتا ہے لیکن اکھارنا ہی افضل ہے افضل اکھارنا ہی ہے اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ اکھارنے کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بال اکھارتا ہے تو پھر نئے کم اگتے ہیں نئے نہیں اگتے زیادہ اور بالوں کی جو مقدار ہے وہ کم رہتی ہے اور جب بال کم رہتے ہیں تو پھر ان بالوں میں گندگی اور غلازت بھی کم رہتی ہے اور جب گندگی اور غلازت کم رہتی ہے تو بدبو کم پھوڑتی ہے اور جب بالوں کو بلیٹ کے ذریعے سے یا اور کسی چیز کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے تو بلیٹ کے ذریعے سے صاف کرنے سے بال زیادہ بھی اگنے لگتے ہیں اور وہ ان میں گندگی اور غلازت بھی پھر زیادہ ہوتی ہے اور پھر بدبو بھی زیادہ پھوڑتی ہے اس لئے نیچر کے قریب اور سنت طریقہ بغل کے بال کے سلسلے میں یہی ہے کہ ان کو اکھارنا چاہیے نہ یہ کہ کاٹنا اور تراشنا اور ان کو بلیٹ سے صاف کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں صفائی مانی جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ بغل کے بال کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل کے بال کی صفائی کی جو ٹائمنگ بیان فرمائی ہے وہ چالیس دن ہے یعنی چالیس دن کے اندر اندر بغل کے بال صاف کرنے شاہیے یہ مستحب ہے اگر کوئی آدمی چالیس دن کے اندر بال صاف نہیں کرے گا اور چالیس دن سے بھی تجاوز کر جائیں اس کے بال چالیس دن سے بھی زیادہ کے ہو جائیں تو علماء نے لکھا یہ مکروع تحریمی ہے حرام کے قریب قریب ہیں اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر چالیس دن سے زیادہ کے بغل کے بال ہو گئے اور اسی حالت میں آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی کراہت محسوس ہوتی ہے نماز میں بھی کراہیت آ جاتی ہے اس لیے چالیس دن کے اندر اندر کوشش کریں ہر ہفتے پندرہ دن میں لیکن زیادہ سے زیادہ مقدار چالیس دن ہے چالیس دن کے اندر اندر بالوں کو صفائی کر لینی چاہیے ایک سنت طریقے میں ایک بات یہ بھی خیال کریں بالوں کی صفائی کرتے ہوئے بغل کے کہ دائیں بغل کے بال پہلے صاف کرنا سنت ہے تو جب آپ صفائی کرنی ہیں تو دائیں کی کر لو یہ پوائیں کی کر لو وہ تو صفائی ہو ہی جائے گی اگر سنت کی نیت سے ہم پہلے دائیں بغل کے بال صاف کریں گے تو سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا امیت کرنا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ